ملنے کے لیے چمپت رائے پہنچے ہوئے ہیں سیدھی تصویریں آپ کو دکھا رہے ہیں دیکھیں کس طریقے سے یہاں پر یہ بھیٹ ہو رہی ہے اور دیکھیں کس طریقے سے یہاں پر بے حدی گرم جوشری کے ساتھ تھا ملاقات ہوئی ہے سیم یوگی آدتنات کی چمپت رائے کے ساتھ اور یہ تصویریں آپ کو لائف دکھا رہے ہیں سیم یوگی آدتنات سے ملنے کے لیے پہنچے ہوئے ہیں چھمپت رائے اور دیکھئے ایکسکلوزف تصویریں نیوز سٹیٹ آپ کو دکھا رہا ہے جہاں سی ایم یوگی آدتنات کے ساتھ گرم جوشی کے ساتھ یہ ملاقات بہت ہی خوبصورت تصویریں نکل کر سابنے آئی ہیں اور سی ایم یوگی آدتنات سے ملے کے لیے پہنچے ہوئے ہیں تو بہت ہی کم سمیں بچا ہوا ہے جب رام للا اپنے دیوے اور بھوے دربار میں ویراجبان ہوں گے اس سے پہلے تمام تیاریوں کو لے کر کے نرمان کارے میں تیزی لائی گئی ہے اور ساتھی ساتھ سرکشا کے لحاظ سے بھی تمام قدم اٹھائے جا رہی ہیں اور اس کس طریقے سے یہ جو سبے رہنے والا ہے اس پورے کڑی کو پورے مہینے کو بھوے تم بنانا ہے اس کو لے کر پریاس لگاتا جاری ہے اور یہ دیکھیں کہ اس طریقے سے ہاں پر چمپت رائے کے ساتھ vhp کی نیتا بھی موجود بتائی جا رہے ہیں اور سی ایم یوگی آدتنات سے ملنے کے لیے پہنچے ہوئے ہیں اور یہ تصویر آپ کو دکھا رہے ہیں جاتے کہ سی ایم یوگی آدتنات بہت ہی گرم جوشی کے ساتھ ملتے ہوئے نصر آ رہی ہیں ان سے ملنے کے لیے پہنچے اور vhp کے نیتا بھی موجود بتائی جا رہی ہیں تو یہ تصویریں آپ کو دکھا رہی ہیں چمپترائی نے بھی ملاقات کی ہے پران پتشتھا کو لے کر کے اور دیکھیں کس طریقے سے تصویریں ایکسکلیوزیو نیوز اسٹیٹ آپ کو دکھا رہا ہے نیمنٹرن دیا گیا ہے پران پتشتھا کو لے کر کے اور سی ایم یوگی سے چمپترائی کی بھی ملاقات ہوئی ہے ایکسکلیوزیو تصویریں آپ کو دکھا رہا ہے نیوز اسٹیٹ پر پران پتشتھا کو لے کر کے ہی گرم جوشی کے ساتھ خوبصورت تصویریں نکل کر سامنے آئی ہیں تو رکھنا اسے لائیو تصویریں آپ کو دکھا رہے جا سی ایم یوگی سے ملنے کے لئے چھمپت رائے پہنچے اور ان سے ملاقات بھی کی ہے ساتھی ساتھی کے اس وقت ٹی وی سکرین پر تصویریں آپ کو دکھا رہے ہیں جہاں تمام دگجوں کی موجودی اور رام مندر کا نرمان ایک طرف لگاتا جاری ہے فینشنگ ٹچ دیا جا رہا ہے اور خاص طور پر رام للا کی پران پرتشتہ کارکرم کو لے کر کے آئیو جن کو لے کر کے بے خدی بھاویہ طریقی سے آئیو جن کی تیاریاں کی جا رہی ہیں میں سوامی گویندہ دیو گری ایدھا کے شریرام جنمہ بھومی تیر تکشیتر کے نیاس میں اس کے مادیم سے بھگوان شریرام للا کی کوشات دکش کے روپ میں سیوا کر رہا ہوں آج ہم لوگ یہاں پر ہمارے پرمشدھے یا پوج یوگی مہنت عدیتنات جی مہاراج پہلا پرچے اور دوسرا پرچے اتر پردیش کے ماننی مکھے منتری مہود ہے ان کا درشن کرنے اور انہیں نمنتد کرنے کے لئے آئے تھے میرے ساتھ ہمارے ماننی مہا سچو چمپترائی جی بھی ہے ہم لوگوں نے آگامی 22 جنوری کی دن ایوڈھہ جی میں بھگوان شریرام کے نوتن بھوی دیویا نرمیت مندر میں بھگوان شریرام للا کی پرتشتہ کرنے کا جو سماروح پرستاویت ہے آئیوجت ہے ماننی دیش کے ششوی پردھان منتری اس میں پردھاریں گے اور پرمپو جنی سرسنگ چالک جی بھی اس میں پردھاریں گے اور یہ جو سماروح ہوگا اس میں ہم نے آج ماننی راجعپال مہود ہے اور ماننی مکھے منتری مہود ہے ان دونوں کو نمتد کیا ہے آج ہم لوگوں نے جب ماننی مکھے منتری مہودے سے بھیٹ کی تو ان کے ادھگاروں سے ہم ابھیبوت ہو گئے انہوں نے کہا آپ نشچنت رہیے سارا کارکرم اتمریتی سے سمپن نہ کریں گے جیسے کمبہ کی ویوستائیں آدرش رہی اس پرکار کی ساری ویوستائیں رہے گی اور آپ کو ایک نئی ایودھہ دیکھنے میرے گی جو پرکاش شمان ہے ویوہ سمپن ہے اور جس کا ورنن آپ اپنے پراشین گنتوں میں سنتے ہیں اس نوطن ایودھہ نگری کے درشن کے انترگت بھگوان نام لالا کی سندر پرتشتہ ہوگی ان اتینت پریرک شبدوں کے قارن ہم لوگ ابھیبوت ہے اور آج اس کام کو سمپن کر کے ہم نشچنت اس لیے بھی ہے کہ ہم نے کہہ دیا کہ آپ اس کے یجمان ہیں اور آپ کو اس کام کو سمپن کرانا ہے انہوں نے سہرش اس بات کا سویکار کیا ماننی مکھے منتری مہدے کو آیودھہ میں رام جنم بھومی پر بن رہے نئے بڑے بھوی اور دیوی مندر میں جو نوطن وگرہ کی پرانکتشتہ ہے پاوش شکل دوادشی وکرمی سموت دوہجار اسی سوموار بائیس جنوری دوہجار چوبیس ابھیجت مہورت مرکشنہ نکشتر اس میں مکھے منتری مہدے پدھاریں اس کے لیے ہم نیویدن کرنے آئے تھے اس کا ویورن آپ کو گیات ہو چکا ہے دیکھو آیودھیا یہ اس دیش کی نہیں تو دھرتی کی پراتن نگری ہے موکش نگری ہے ہجار سال پہلے جو گرنت لکھا گیا وہ گرنت عدالت میں پستوط ہوا ہے اور یہ آرگومنٹ ہوا ہے کہ رام جنم مہمی کے درشن کرنے ماتر سے ہی پنر جنم سماپت ہو جاتا ہے نو ریبرت تو آیودھیا مکتی اور موکش کی نگری ہے لمبے کال چکر کے بعد اپنے مول روپ میں آ رہی ہے ابھی تک ایودھیا میں پرکرمہ ہوتی تھی بھگوان کا جنموت سو رام نومی منائی جاتی تھی چار مہینے کی آئیو تھاکر کی ہونے کے بعد انہیں جھولے میں جھولائے جاتا تھا لیکن آیودھیا کو ایک چوتھا تیوہار مل گیا ہے دیپو سو دور دور سے لوگ دیکھنے کے لئے آتے ہیں اور یہ بڑا سو بھائک بات ہے دیوالی یعنی کیا تو میں تو ایسے ہی سنتا رہا ہوں کہ رام چودھا سال کے ونواز کے بعد اپنے گھر لوٹے تو لوگوں نے خوش ہی منائی ارے پانسو ورشوں کے بعد بھگوان کو ان کی جنم بھومی ان کا گھر واپس مل رہا ہے دیت